بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل امیت کرتے ہوں کہ میں یوٹیو فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی ایک نئی یوٹیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم گرپے جو سکوائش ہے جوس ہے مینگے کا وہ کس طرح سے بنا کے زیادہ عرصہ کے لیے سیو کر سکتے ہیں مہینوں تک مجھرگ ساکتے ہیں اور وہ بھی بزار سے بہتر ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریب fairlyan 5Km детей ان کو میں نے کٹ لیا ہے ان کا گودا نکال لیا اور یہ گودا تقریبا ٹھیک کو دو کلو کو قریب ہے تو یہاں پہ میں تین paperwork چینل ہوں گو سب سے پہلے ہم اس کے لئے شیرہ تیار کریں گے .çب سے پہلے ہم اس کے لئے شیرہ تیار کریں گے اس کے لئے یہاں پہ میں نے دو لٹر پانی لیا ہے اور بسم اللہ وہ ہے تو یہاں پہ میں تقریباً تین چینی لے رہی ہوں جب تک ہماری چینی اچھی طرح سے ملٹ ہوتی ہے ہم نے جو یہ اپنا اس کا گودہ نکال کے رکھا ہوا ہے میں اس کی بنا لیں گے پیوری جب چینی اچھی طرح سے پانی کے اندر ملٹ ہو جائے تو اس سٹیج پہ ہم نے یہاں پہ بزار والے جو 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 سیوز وغیرہ سیو کرنے کے لیے سرمال کرتے ہیں سوڈیم بینزویٹ ون ٹی سپون ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ اس میں اٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ٹاٹری یہ بھی اس میں ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پیوری میں نے یہاں پہ بنا لی تھی اور اس کو چھان لیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو ریشیو وغیرہ ہیں وہ سارے سائٹ پہ نکل آئے ہیں ابھی ہم یہ پیوری وہ جو ہم نے چاشنی تیار کیا ہے اس کے اندر ڈال لیں گے اس کو تقریبا ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اور پھر ہمارا مزیدار سا سکوائش مہنگو جا وہ تیار ہو جائے گا آپ نے اس جوز کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اس طرح سے اس میں جو بھول جاتے ہیں وہ باہر بھی نکل سکتے ہیں اور ہاں جوز ہمارا باہر گر سکتا ہے سوڈیوم بنزویٹ اور میٹرہ جو ہم نے اس کے اندر ٹارٹی ڈالی ہے وہ اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے ہے ٹارٹی سے جو ہمارے جوسیز ہوتے ہیں ان کے اندر جالا بغیرہ نہیں بنتا اور خراب نہیں ہوتا اور سوڈ کے بنزویٹ جو ہے وہ اس کی لائف لمبا کرتی ہے یعنی کہ آپ اس کو کئی مہینوں تک کے لیے سیو کر سکتے ہیں بزار والے بھی جب جوسیز بناتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بغیر فریج کے بھی آپ اس کو کئی مہینوں تک استعمال کر سکے اب لاسٹ پیس کے ٹیسٹ کو اور بڑھانے کے لیے یہاں پہ ہاف کپ لیمن جوسیز میں اٹ کروں گی میں بسمیل اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں بھرکے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا جوس بنا کر سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینلنگ کو سبسکراب نہیں کیا تو نیچے رہوٹنگ کو دباکہ میرے چینلنگ کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کر لیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے میرے آپ کو ملے ہمارا مینگو جو سکوائس تو ایوہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے بوتلوں میں بڑھ لیا ہے دیکھ رہے ہیں کتنی ساری بوتلیں ماشاءاللہ جو بن کے تیار ہو گئی ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے جس والی بوتل کو استعمال کرنا ہو اس کو آپ نے اس طرح سے استعمال کر لینا ہے باقی بوتلوں کو ایر ٹائٹ اسی طرح رکھنا ہے بار بار نہیں کھولنا تاکہ دمبر سے تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں اب جتنا آپ کو ضرورت ہو جتنے اس میں ڈالنے تھوڑا سا ہم یہ سکوائس ڈال لیا ہے تھوڑا سا سکوائس ڈال لیا ہے اور چلڈ اس کے اندر پانی ڈال لیں گے اس کو مکس کریں ہمارا مزیدار سا سکوائس جو ہے مینگو جو س بن کے تیار ہو گیا ہے بلکل بازار جیسا بازار سے بھی بہتر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو گرمیوں میں بچوں کو پلائیں مہمانوں کو کیمیکل والے شربت پلانے کی بجائے یہ بنا کے پلائیں اور خود بھی انجوائے کریں اور بچوں کو بھی انجوائے کروائیں مزیدار سا ہمارا فروٹی جوز مینگو سکوائس بن کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں آپ اسے تقریباً چھ ماہ کے لیے فریج کے بغیر بھی محفوظ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جس والی بوٹل کو آپ نے استعمال کرنا ہے صرف اسے آپ نے اوپر کرنا ہے باگنیوں کو آپ نے سیل بند رہنے دینا ہے جب آپ کے پہلی بوٹل ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسری کھول لیں تو آپ کے یہ بوٹلیں انشاءاللہ تالہ ملکل خراب نہیں ہوگی اور ویسے بھی ہم نے اس کے اندر اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے ٹارٹری اور ساتھ میں سوڈیم بینزویڈ ڈالا ہے جو بھزا والے بھی اپنے جوسز اور جیمز وغیرہ یا کیچپ ہوگی ان کو سیو کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ بنا کے بھی دکھا دیا آپ کو کہ کس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑی برف ڈالی ہے اور تھوڑا میں نے یہ جوس ڈالا ہے اور باقی چل اچھے سے پانی ڈالا ہے آپ اسے پیئیں انجوائے کریں اور مجھے دعا میں جا رکھے گا اب اسی دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور تندرستی والی زندگی تا کریں دعا میں جا رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جازے دیجئے اللہ حافظ